اسلام علیکم دوستو یہ کہانی ایک ایسے جادوگر کی ہے جس کے بارے میں مسلمان بہت کم جانتے ہیں لیکن اس شخص نے سب سے زیادہ نقصان بھی مسلمانوں کو ہی پہنچایا ہے مسلمانوں کی آخری خلافت یعنی خلافت عثمانیہ کے خاتمے اور اس وسیع و عریض سلطنت کی بندر مات کا ذمہ دار بھی یہی شخص تھا اس شخص کو مرے ہوئے تقریباً چار سو سال گزر چکے ہیں لیکن اس کے ماننے والے آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں اور مسلمانوں کی جڑیں کھوکلی کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں دونما نامی یہودی فرقے کے بانی سبتائی زیوی کی جو سن سولہ سو اٹالیس عیسوی کے دوران سلطنت عثمانیہ میں پیدا ہوا اس کا باپ ایک کٹر یہودی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب تاجر اور دولت مند شخص تھا سبتائی زیوی نے یہودیت کی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور اس کے بعد وہ اپنے شہر کی ایک مشہور یہودی ربی سے تعلیم حاصل کرنے لگا لیکن اس کا رجحان یہودیت میں رائج عام کتابوں کی جانب نہ تھا بلکہ وہ تو کبالہ جادو اور باطنی عملیات میں زیادہ دلچسپی لیا کرتا لہٰذا سبتائی زیوی نے کبالہ جادو کی عملی تعلیم حاصل کی اور اس کی مدد سے یہودی کمیونٹی میں خوب کرتبیں اور شوبدیں دکھانے لگا یوں یہودی اس کو بڑا عابد و زاہد تصور کرنے لگے ستروی صدی عیسوی میں یہودیوں کے درمیان ایک پیشین گوئی زور و شور سے گردش کر رہی تھی کہ وہ مسیحہ جلد ہی آنے والا ہے جس کا انتظار یہودی صدیوں سے کر رہے ہیں ان کے مطابق یہ مسیحہ یہودیوں کو غلامی سے آزاد کرواتا اور یروشلم میں ایک آزاد یہودی ریاست قائم کرتا اس افواں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سبتائی زیوی نامی شاطر آدمی نے یہودی مسیحہ ہونے کا دعویٰ کر ڈالا یہ قبالہ اور دیگر شیطانی عملیات کے ذریعے لوگوں کو مختلف کرتبیں اور جادو دکھاتا اور انہیں ورغلاتا اس کے بوجود سبتائی زیوی کوئی خاطر خواہ شہرت حاصل نہ کر سکا اس لیے کہ اس وقت اس کی عمر صرف بائیس سال تھی جبکہ اس دور کے ممتاز یہودی ربی اس کے خلاف ہو گئے تھے کیونکہ سبتائی زیوی کی تعلیمات و رسومات یہودی مذہب کے برخلاف تھیں عجیب و غریب اقائد کے سبب جب اپنے لوگوں میں اس آدمی کا جینا دشوار ہو گیا تو یہ مختلف شہروں میں جا کر اپنی دعوت عام کرنے لگا البتہ اس کی شہرت دنیا بھر میں اس وقت پھیلی کہ جب مصر جا کر اس نے پولینڈ کی ایک خانہ بدوش یہودی فاہشہ عورت سے شادی کر لی اس خبر نے تمام دنیا کے یہودیوں میں ایک کحرام سا برپا کر دیا کسی عابد و زاہد یہودی عالم کا خانہ بدوش فاہشہ یہودن سے شادی کرنا یہودیوں کے نزدیک ان کے آنے والے مسیحہ کی ایک نشانی تھی سارا نامی اس یہودی لڑکی کا دعوی تھا کہ اس کے ساتھ یہودی مسیح کے علاوہ کوئی اور شادی نہیں کر سکتا لہٰذا نعوذ باللہ خدا نے اس کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ وہ مسیح کے آنے تک جس سے چاہے جنسی تعلقات قائم کر لے اور وہ یہ کرتی رہی اس شادی کے سبب سبتائی زیوی نے خوب شہرت سمیٹی اسی شہرت کو دیکھتے ہوئے مصر اور حلپ کے بہت سے مالدار یہودیوں نے اس جھوٹے مسیحہ پر سرمایہ کاری کا منصوبہ بنایا لوگوں کی ایسی جماعتیں بنائی گئیں جو دور دراز علاقوں میں جا کر اس کی جھوٹی کرامات اور موجزات بیان کرتی جبکہ اس کے ایک پیروکار ابراہیم یاکینی نے سبتائی زیوی کے نام سے ایک کتاب لکھی جس کا نام دی گریٹ وزڈم آف سولومون رکھا گیا سلطنت عثمانیہ کے یہودیوں میں یہ فتنہ پروان چل رہا تھا لیکن اس دور کی حکماران سلطان محمد رابی کو نہ تو اس واقعے کی کوئی خبر تھی اور نہ ہی اس میں کوئی دلچسپی لیکن زمانہ قدیم سے ایک مثال مشہور ہے کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی جانب بھاگتا ہے سبتائی زیوی اپنی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے سبب کچھ ایسا دیوانہ ہوا کہ یہ دعویٰ کر بیٹھا کہ وہ جلد ہی قسطنطنیہ جائے گا اور جب یہ وہاں پہنچے گا تو سلطان کا تاج اس کے سر پر ہوگا اس دعویٰ کی بازی گشت جب اس دور کے عثمانی وزیر آزم فاظل احمد پاشا تک پہنچی تو انہوں نے اسے پابندے سلاسل کر کے قسطنطنیہ بلوایا اور اسے جیل خانے میں ڈال دیا گیا کچھ دن قسطنطنیہ میں رکھ کر بعد ازاں اسے مصر کے مشہور قیت خانے ابیدوس میں بھیج دیا گیا سبتائی زیوی کے پاس نہ تو روپے پیسے کی کوئی کمی تھی اور نہ ہی مریدین کی چنانچہ اس نے ایک دور دراز علاقے میں قائم قید خانے کے ملازمین کو رشوت کے عیوث خرید لیا اور یہیں سے اپنی باطل دعوت و تبلیغ کے معاملات چلاتا رہا کچھ دن بعد اسے خبر ملی کہ ایک پڑوسی ملک میں ایک اور یہودی ربی نہیمیہ نے مسیحہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور کافی سارے پیروکار بھی جمع کر لیے ہیں چنانچہ سبتائی نے اسے اپنے ساتھ شامل کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اسے دعوت ملاقات دی یہ جھوٹا مسیحہ دوسرے جھوٹے مسیحہ سے ملنے کے لیے کافی لمبا سفر کر کے ابیدوس کے قید خانے میں پہنچا لیکن یہ ملاقات تلخی اور بد زبانی پر ختم ہوئی سبتائی زیوی اور اس کے ساتھیوں نے نہیمیا نامی اس آدمی کے قتل کا منصوبہ بنایا لیکن اس سے پہلے ہی یہ شخص کسطنطنیہ جا پہنچا اس نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور وہاں کے گورنر کو سبتائی زیوی کی تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر دیا جب یہ تفصیلات سلطان محمد رابے تک پہنچی تو انہوں نے سبتائی زیوی اور اس کے خاص مریدین کو کسطنطنیہ بلوایا اور اس کے سامنے دو شرائط رکھیں پہلی شرط کے وہ موجزات سرے دربار دکھائے جائیں کہ جن کے بارے میں سبتائی اور اس کے مریدین دعویٰ کرتے ہیں دوسری شرط یہ کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور ان دونوں شرائط کے ناماننے کی صورت میں انہیں امپیلنگ یعنی سلاحوں میں پیرو دیے جانے کی سزا سنائی گئی ظاہر ہے کہ سبتائی زیوی کی تمام تر کرامات جھوٹی اور منگھلت تھیں اس لیے یہ سلطان کے ڈر سے مسلمان ہو گیا مسیحی اور مسلمان حلقوں میں اس کا خوب مزاق بنایا گیا جبکہ اس کے بہت سے مریدین بھی بددل ہو کر اسے چھوڑ گئی لیکن بہت سے کٹر مرید اب بھی اس کے ساتھ رہے اور اسی کے ساتھ تقریباً تین سو یہودی خاندانوں نے اسلام قبول کیا یہ تمام لوگ ڈانما یعنی تبدیل ہونے والے یہودی کہلائے سلطان محمد رابے نے اس عمل سے خوش ہو کر سبتائی زیوی کو ایک سرکاری نوکری اور اچھی خاصی تنخواہ انعیت کی سبتائی زیوی ظاہری طور پر ایک متقی اور پرہیزگار مسلمان کی اداکاری کرتا رہا اور سلطان سے سلطنت کے دور دراز علاقوں میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرنے کی اجازت بھی حاصل کر لی جبکہ اندرونی طور پر یہ اور اس کے باقی تمام مریدین راسخ العقیدہ یہودی تھے یہ اسلامی تبلیغ کی آر میں مسلسل اپنی جمعیت بڑھاتے رہے جب تک سلطان کو سبتائی کی سازشوں کا علم ہوتا یہ اپنا حلقائے اثر کافی وسیع کر چکے تھے حقیقت کا علم ہونے پر سلطان نے سبتائی زیوی کو تمام عہدوں سے معزول کرتے ہوئے اسے ایک دور دراز علاقے میں نظر بند کر دیا یہ شیطان صفت آدمی تا عمر اسی چھوٹے سے قضبے میں قید رہ کر ایک دن مر گیا لیکن اس کا بنایا ہوا فرقہ ڈونما آنے والی ادوار میں ہمیشہ سلطنت عثمانیہ کے لیے سر کا درد بنا رہا یہاں تک کہ سلطنت عثمانیہ کو اندرونی طور پر کمزور کرنے والی سیاسی تحریک نوجوان ترک بھی اسی خفیہ تنظیم کا ایک کارنامہ تھی بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال عطا ترک نے بھی اسی فرقے کی کوک سے جنم لیا جبکہ بعد ازنا ترکی میں برسر اقتدار آنے والی کئی حکمرانوں پر بھی اس فرقے یعنی ڈونما سے تعلقات کا الزام آئیت کیا جاتا رہا ہے ایک اندازے کے مطابق آج بھی ترکی میں کموں بیش ایک لاکھ کے قریب ڈونما یہودی آباد ہیں جبکہ ان کے بانی سبتائی زیوی کو آج بھی یہودیوں کی تمام خفیہ تنظیمات کا بانی تصور کیا جاتا ہے ارے فرنڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہے